موسیقی 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 سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں مٹھی تھر پارکر میں پانچ بچوں کی ہلاکت سے متعلق معاملے کی سماعت ہوئی سماعت کے آغاز پر سیکٹری صحت نے بچوں کی ہلاکت سے متعلق ریپورٹ پیش کی اور بتایا کہ کم عمر میں شادی اور زائد بچوں کی پیدائش وجہ اموات ہے جبکہ ڈاکٹرز مٹھی تھر پارکر کے جیسے اصلاح میں جانے کو تیار نہیں سیکٹری صحت کی ریپورٹ پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ ریپورٹ سے لگتا ہے آپ پا قصور ہی کوئی نہیں لکھ کے جان چھڑا لی کہ کم وزنوارے بچے مر جاتے ہیں سندھ میں صحت کے بہت مسائل نظر آ رہے ہیں سیکٹری صاحب آپ کسی اور محکمے میں خدمت کے لیے کیوں نہیں چلے جاتے سیکٹری صحت نے عدارت کو بتایا کہ بچوں کی پچاس فیصد اموات جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس یہ کہ سب معلوم ہے کتنی گندم مفت تقسیم ہوئی سب کرپشن کی نظر ہو گیا چیف جسٹس ساکب نصار نے کہا کہ لڑکانہ اسپطال کی ویڈیو دیکھ کر شرم آ رہی ہے سوچ رہا ہوں خود لڑکانہ جاؤں چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جرنل سے استفسار کیا کہ لڑکانہ کتنی دور ہے یہاں سے کتنا فاصلہ ہے ایڈوکیٹ جرنل نے بتایا کہ بزریا جہاز ایک گھنٹے میں لڑکانہ پہنچ سکتے ہیں اس پر جسٹس ساکب نصار نے کہا کہ دیکھتے ہیں کیا خود لڑکانہ جا کر اسپطال کا جائزہ لوں چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا کہ عدویات فراہم کرنا کس کا کام ہے سندھ کے سرکاری اسپطالوں میں انسٹرکشنز کے حکم پر لگ رہے ہیں اور سیکٹری صحت نے بتایا کہ یہ کام اور پیشرفت آپ کے حکم پر ہی ہوئی ہے اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پھر کہتے ہیں کہ ہم بے وکوف ہیں جو اگزیکٹیف کے کام میں مداخلت کرتے ہیں ہمیں مجبوری میں مداخلت کرنا پڑتی ہیں سماعت کے موقع پر ڈاکٹرز کی بڑی تعداد عدالت میں موجود تھی جنہوں نے کہا کہ محکمہ سہت میں بڑی کرپشن ہیں آپ محکمہ سہت پر کرپشن کی جانچ کے لیے جی آئی ٹی بنائیں چیف جسٹس نے ڈاکٹرز کی دخواست پر کہا کہ یہ اہم معاملہ ہے بریک کے بعد مزید سماعت کریں گے سپریم کورٹ کراسی دیزشری میں صاف پانی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے سینئر صحافی سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا آپ لوگ سمجھتے ہیں میں ٹیک آور کرنے کے چکر میں ہوں جو کچھ کر رہا ہوں شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ہی کر رہا ہوں سپریم کورٹ کراسی ریجسٹری میں چیف جسٹس میاں ساکم نسان نے اہم کیسیس کی سماعت کی صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا میں نے کراسی تبدیل دیکھا ہے ساہل سمندر بھی صاف ہو گیا کچھرا بھی اٹھ رہا ہے سینئر صحافی سے کہا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں میں ٹیک آور کرنے کے چکر میں ہوں یہ سب صرف شہریوں کے لیے کہہ رہا ہوں مظہر عباس بولے آپ کے حکم کے باوجود خالد بن ولید روڈ پر بھلند امارتیں بن گئیں آدھی کارساز روڈ کو حساس ادارے کے لیے بند کر رکھا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کس نے سرگ بند کر رکھی ہے ابھی کھلواتے ہیں سپریم کورٹ کراسی ریجسٹری میں انسانی اعزا کی غیر قانونی پیونکاری کیس میں چیف جسٹس نے کہا میری بیٹی نے بھی بعد از مرک اعزا عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے آئندہ عام انتخابات کے لیے ٹک ٹو کی تقسیم سے متعلق فارٹہ پارلیمانی بورٹ تشکیل دے دیا عمران خان کی سربراہی میں پارلیمانی بورٹ دس اراکین پر مشتمل ہیں عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے تیاری شروع کر دی ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی نے فارٹہ میں ٹکٹس کی تقسیم کے لیے دس اکنی فارٹہ پارلیمانی بورٹ تشکیل دے دیا نوٹیفکیشن کے مطابق بورٹ کے چیئرمین عمران خان شب کے وائز چیئرمین شاہ محمود کوریشی ہیں بورٹ میں پرویز خڑک اسد عمر ایوب آفریدی بھی شامل ہیں زلائے کا کہنا ہے کہ فارٹہ میں امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنے کا سلسلات جلد شروع کر دیا جائے گا تحریک انصاف کے مرکزی پارلیمانی بورٹ کا پہلا اجلاس دو اپریل کو بنی گالا میں ہوگا جس کی سربراہی عمران خان کریں گے اجلاس میں آئیتہ انتخابات میں امیدواروں کی حوالے سے جائزہ بھی لیا جائے گا تحریک انصاف اپنے پارلیمانی سکوارڈ کے حوالے سے اہم فیصلے کرے گی تیسری شادی کی مخالفت ملزم نے پورا گھرانا ہی موت کی نیند سلا دیا گجرات میں تیسری شادی سے منع کرنے پر ملزم نے تین بھتیجو بیٹی اور بھابی کو قتل کرنے کے بعد خوششی کر لی پولیس کے مطابق واقعے کے مزید تحقیقات جاری ہیں گجرات کے علاقے بھدر میں پینتاریس سالہ مبشر نامی شخص نے اپنی سات سالہ بیٹی مناحل ایمان چھ سالہ فاطمہ، تین سالہ زین، چھ سالہ حاشر اور تیس سالہ بھاوج مقدس کو گولیاں مارنے کے بعد خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی اہل خانہ کی اطلاع پر پولیس فوری طور پر پہنچی اور راشوں کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا اہل علاقہ کے مطابق ملزم کو بھائی مدسر روزگار کی سلسلے میں بیرون ملک دبائی میں مقیم ہے ملزم مبشر نے دو شادیاں کر رکھی تھی جس سے اس کی بیویوں نے الہت کی اختیار کر لی تھی اور وہ تیسری شادی کرنے کا خواہش مند بھی تھا اور اب بات کرتے ہیں فیصلہ بات کی جی سی یونیورسٹی کی طالبہ کے قاتل اب تک قانون کی گرف سے آزاد ہیں فیصلہ بات میں تین روز قبل جی سی یونیورسٹی کی طالبہ آبیدہ کو نامعلوم افراد نے دن دہارے اخواہ اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا تھا طالبہ کی لاش ڈج کوٹ میں سیم نالے سے برامت ہوئی تھی جبکہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں مقتولہ سے زیادتی کی تصدیق بھی ہو گئی ہے مقتولہ جی سی یونیورسٹی میں ایم اے انگریزی کی طالبہ تھی فیصلہ بات پولیس اب تک کسی ایک بھی ملزم تک پہنچ نہ سکی اور ملزمان کانون کی گرف سے آزاد ہیں پولیس نے شبہ میں ایک نوجوان کو حراست میں لیا تاہم تفتیش کے بعد چھوڑ دیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق اب تک واردات کا کوئی سر ہاتھ نہیں ہے لڑکی کا موبائل ڈیٹا حاصل کیا ہے امید ہے اس کے ذریعے ملزمان تک پہنچتے میں مدد ملے کی ملزمان کے گرفتار نہ ہونے کی وجہ سے طالبہ کے لواہی کین غم کا شکار ہیں عابدہ کے قتل پر سوشل میڈیا پر بھی چہری انصاف کی دہائی دے رہے ہیں عابدہ کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو پانس روز قبل یونیورسٹی کے باہر کار سوار شار افراد نے اغواہ کیا اور اس واقعے میں یونیورسٹی کی طالبہ ہی ملوث ہیں انہوں نے بیٹی کے اغواہ کے خلاف تھانا گلبرگ میں درخواست دی تھی لیکن پولیس نے چار روز چکر لگوانے کے باوجود مقدمہ درچ نہیں کیا اور کہا کہ تمہاری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ نیب بھی دھانتلی کا حصہ ہے اگر کاروائی کرنا تھی تو پہلے کرتے لاہور کے علاقے ڈیفنس میں مفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے نادرہ پاسپورٹ آفس کا افتتاہ کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان میں ہر الیکشن سے پہلے اتصاب کا ڈراما کھیلا جاتا ہے اور پہلے بھی تاہرون قادری کو الیکشن کے موقع پر لائے گیا انہوں نے کہا کہ عمران خان مجھے نون لی کا ارستو کہتے ہیں اب آم آدمی میڈیا کی وجہ سے ارستو بن چکا ہے ہمارے بکرات اور سکرات ہر چیز کو سیاہ کر رہے ہیں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اگلا الیکشن عوام کا الیکشن ہوگا وہ ثابت کریں گے کہ بیس کلوڑ عوام مزارے نہیں مالک ہیں اب دو ہزار تیرہ کے مقابلے میں دو ہزار اٹھارہ کے پاکستان میں فرق ہے انہوں نے نیب کو حضر فی تنقید بناتے ہوئے کہا کہ کیا ساڑھے چار سال نیب نے خواب اور گوریاں کھائی ہوئی تھی اگر نیب نے کارہوائی کرنی تھی تو پہلے کرتے نیب بھی دھاندلی کا حصہ ہے ایک جماعت خلاف کارہوائی انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے احسن اقبال نے کہا کہ ملک میں بے یقینی سے بچنا چاہیے یہ وزیراعظم اور عوام کی فریاد ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کو چلنے دو ستر سال کے پرانے کھیل نہ کھیلنے دو دوستوں نے زہریلی شراب زبدستی پلا دی نوجوان ایڈیا رگر رگر کر دم توڑ گیا ایک دوست ہستا کھیلتا اس کی ویڈیو بناتا رہا مطوفی دنیا چھوڑ گیا والدین پر غشی کے دورے ماں اپنے بیٹے کو کہاں سے واپس لائے مزید جانتے ہیں وسیم صابر کی اس ریپورٹ میں ملزمان نے نوجوان گلفان کو شادی کی تقریب میں دعوت دے کر شراب میں زہر ملا کر ہلاک کر دیا تھا اور موقع سے فرار ہو گیا واقع کی اطلاع ملتے ہی علاقہ میں کوہرام مچ گیا ملزمان کے خلاف تھانہ ڈیفنسی میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست بھی دی گئی تحال پولیس نے باعثر ملزمان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی مدعی مقدمہ پر پولیس اور وڈیروں کا صلاح کے لیے دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے دوسری جانب جابا ہونے والے گلفان کی فیملی نے رائل نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں انصاف چاہیے ناملنے کی صورت میں وزیرالہ پنجاب میاں محمد شواز شریف کے گھر کے سامنے خود کشی کر لیں گے میرے بائی کو مانا گیا زہر دی آگیا کیمرمن محمد ندیم کے ساتھ وصیم صابر رائل نیوز لاہور وصیم صابر کی ریپورٹ آپ نے جانے اب آپ کو بتائیں کہ لاہور ڈیفنس فیس 3 میں نادرہ اور پاسپورٹ کے اشتراک سے اگزیکٹیف پاسپورٹ آفیس قائم کیا گیا اگزیکٹیف پاسپورٹ آفیس کے فتح وزیر داخلہ احسان اقبال نے کیا مزید چاندتے ہیں ملک مشتاک کی اس ریپورٹ میں لاہور ڈیفنس 3 نادرہ اور پاسپورٹ کے اشتراک سے اگزیکٹیف پاسپورٹ آفیس قائم کیا گیا اگزیکٹیف پاسپورٹ آفیس کا افتح وزیر داخلہ احسان اقبال نے کیا اس موقع بار وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق چیرمن نادرہ عثمان یوسف مبین ڈی جی نادرہ لاہور میجر ریٹائر سید سکلین عباس ڈریکٹر جنرل پروجیکٹ نادرہ ظلوفکار علی نے بھی شرکت کی وزیر داخلہ احسان اقبال نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ لاہور میں ایسے دفتر کی کمی تھی لیکن لاہوریوں کی سہولت کے پیش نظر میاری بروقت اور عالمی میار کے مطابق سہولتوں سے راستہ دفتر قائم کر دیا گیا ہے ایسے دفتر کسی بھی فرسٹ ورلڈ سے کم نہیں ہیں آئندہ ساندہ اور فیروزپور روڈ پر بھی ایسے دفتر قائم کیے جائیں گے مزید انہوں نے بتایا کہ پاکستان کبھی ساؤت ایشیا ٹائگر بننے جا رہا تھا لیکن پیسٹ کی جنگ کے بعد ایک آنمی ترقی نہ کر سکی نوے کشنے میں بھی حکومت دو تو سال میں توڑ دی گئی لیکن آج پاکستان پانچ ابرتی ہوئی ریاستوں کی سپ میں کھڑا ہے ہمارا وزارت داخلہ نے نادرہ اور پاسپورٹ آفس کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ کروایا ہے جس کے ذریعے وہ حضرات جو کہ ایکزیکٹیف طریقے سے انڈر وان روف تمام فسیلٹی کو ویل کر کے پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں وہ پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں کہ شہر لاہور میں ہم نے آغاز کیا اس کا اس میں ایکزیکٹیف پاسپورٹ کا پروسس ہوگا اس سینٹر کے اندر ڈیلی تقریباً دو سو پچاس ہم پروسس کر سکیں گے اور جیسا کہ آپ نے اندر دیکھا ہے اس میں تمام مارڈن سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے ہم ایکزیکٹیف جو سینٹر ہم نے کھولا ہے جی بیسیکلی یہ نیڈ تھی لاہور ریجن کی اور اسی وجہ سے کیونکہ لوگ خوار ہوتے تھے ایکزیکٹیف پاسپورٹ کے جاتے تھے جہاں پہ تو اس لیے ہم نے نادرہ نے بنایا تاکہ لوگوں کا ہم فسیلٹیٹ کر سکیں وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ دوسرے شہروں کی طرح شہر لاہور میں نادرہ کے اشتراک سے ایکزیکٹیف پاسپورٹ آفز کی شہریوں کے لیے ایک تحفے سے کم نہیں جو کہ شہریوں کی سہولت کے لیے کام کرتا رہے گا کیمرامین ادران راجپود کے ساتھ ملک مشتاق رائل نیوز لاہور لاہور پریس کلب کے سامنے دکھیاری ماں کا بھتہ مافیا کی قیت میں بیٹے کی بازیابی کے لیے احتجاج خاتمی آلہ پنجاب اور چیپ جسڈس پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں حرانہ زہیر عواز کی اس ریپورٹ میں شہر قصور میں ملازمین پر بھتہ مالکان کا تشدد روسہ نے اپنے خوابن کی بازیابی کے لیے چیپ جسڈس پاکستان سے اپیل کی ہے کہ میرے گھر والوں کو بھتہ مالکان کے ظلم سے نجات دلائی جائے سارا دن کام کرنے کے بعد کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے قید میں بھی زبردستی کام لیا جا رہا ہے عرصہ کئی ماں سے دربدر بھٹک رہی ہوں لیکن کوئی میرا پرسان حال نہ ہے خدا رہا میری مدد کی جائے اور جنہیں کام کرنے دے بچے میرے کو تو راتنوں نے دفترے ڈاکے دے دیا تو میرے آہیٹان دیا پر بچے دی واہی پاکستان کہہ رہی ہے اورنوں نے روٹی بھی نہیں دے دے تو کمار بھی ہویا آئے تو تو دفترے بند کرتا دی دو بچے میرے دو بیٹے ہیں میرے وزیراعلا پنجاب کی واضحہ حدایات کے باوجود بھتہ مالکان کے ظلم کم نہ ہو سکے آج بھی اروسہ جیسے کئی لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں کیمیرامین محمد ندیم کے ساتھ رانہ زہیر عباس روائل نیوز لاہور لاہور کینمی پاکستان تحریک انصاف کے نامزد میمبر نیشنل اسمبلی چودری منشاہ سندھو نے برکی روڈ پر فٹنس ٹوڈیو اینڈ جیم کا افتتاق کر دیا مزید جانتے ہیں امین نکیبی کی اس ریپورٹ میں ہے نیشنل اسمبلی چودری منشاہ سندھو نے برکی روڈ پر ایکسٹریم فٹنس ٹوڈیو اینڈ جیم کا افتتاق کر دیا اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر اہنما حاجی علیہ السبٹی بھی ان کے ہمراہ تھے اہل علاقہ کی قصید تداد نے شرکت کی اور تحریک انصاف کی قیادت کا شکریہ دا کیا اس موقع پر چودری منشاہ سندھو حاجی علیہ السبٹی اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوانوں کے لیے بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے اس نوجوانوں پاکستان کے مستقبل ہے نوجوان تو میں پورے پیراغون کے نوجوانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں علی بھائی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنی اپنی خدمت پیش کی ہے ان لوگوں کو ان نوجوانوں کو اس علاقے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جی شکریہ دا کرتا ہوں چودری منشاہ صاحب کا کہ وہ ہمارے پاس ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان جیسا کینڈیٹ ملا ہے اور ہم انشاءاللہ خوش کریں کہ برپور طریقے سے ان کی کمپینٹ چلائیں اور پاکستان طریقین صاحب کو کام جاب کریں اور انشاءاللہ چودری منشا صاحب کو ادھر سے کام جاب کرا گے احمد نے بنائے تاکہ یہ دوستوں اور جو عوام کی یہ گریب عوام ہیں ان کو ان کا حق مل سکتے ہیں میں اور علی جو ہے نا وہ ہم پارٹن ہیں ایکسٹریم فٹنس سوڈیو کے ہم جو ہے نا یہاں کی یوت کے لیے جو ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی صحت کے بارے میں جو اپنے وہ ہم سے جو ہے نا گوڈ ڈن گوڈ آئیڈیاز لے سکیں ہم جو ہے نا ان کو اچھی سے اچھی جو ہے نا ایک سے سائز کروا سکیں تین کیو کیمرا بین مسیم اکرم کے ساتھ امین اکیبی رائیلز لاہور لاہور کی علاقے والٹن کینٹ کے نیجی کالج میں بچوں کے سالانہ ریزلٹ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کامیاب ہونے والے کالج کے بچوں میں تاریفی اثنات اور شیلز تقسیم کیے گئے مزید جانتے ہیں لاہور سے حبیبیا کی اس ریپورٹ میں لاہور کے علاقے والٹن کینٹ کے ایک نیجی کالج برائے خواتین میں بچوں کے انورٹے کے حوالے سے ایک خصوصی تقریب منفقت کی گئی اس موقع پر شرکا کا کیا کہنا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں میرے خیال میں تو یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کہ میں فرس سیکنڈ ترڈ پر بلیو نہیں کرتی ہوں لیکن پھر بھی بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو انکریج کیا جائے ان کے پیرنٹس کے سامنے ان کو بک اپ کیا جائے ان کی ٹیچرز کے ساتھ مل کے ان کو شابش دی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ہے کہ یہ جو بچوں کے اندر یا بڑوں کے اندر اپریسیشن کا جو جذبہ ہے نا وہ بڑا فعال کردار ادا کرتا ہے ان کی ترقی کے لیے ان کی نشنما کے لیے ایسے جو پرگرامز ہیں وہ ان بچوں کی تعلیم کے ساتھ سے تربیت کا بھی حصہ بنتے ہیں کیونکہ ان سے ان کو انسپائریشن ملتی ہے ان سے ان کو حوصلہ افضائی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ارزلٹ کا دن ہے ارزلٹ کا دن ارزلٹ کا دن ہر بندے کے زندگی میں ایک لازم عصیت رکھتا ہے جسنا زندگی گزرتی ہے اس کا ارزلٹ ہم نے ملے گا جاندر دوزک میں اسنا سکول میں جو بیس ہے سارا سال ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں شخصیات کے علاوہ بچوں کے والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی بچے ہمارے ملک کا سرمایہ ہے ہمیں ان کی تعلیم اور نشر نما کے لیے بہترین اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ یہ باوقار قوم کی ترقی کے نہگبان بن سکیں کیمریمن محمد ندیم کے ساتھ حبیبہ محبوب رائل نیوز رائل نیوز رائل نیوز صرف الوقت موسیقی